ہماری اوپر مروت کرنے والے نہیں تم سے ادیو اسلوب میں بات کرنے والے نہیں پڑے ہی سخت دل کے ہم نے جہنم میں دربان مقرر کیے آئی لوگو اگر اس جہنم سے بچنے کی فکر دنیا میں کی تو یاد رکھو اس دن جہنم کے درازے پر کفے افسوس ملے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج ہماری پوری عمریں جو اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیے لائانی چیزوں پر گزر رہی ہے ہمارا بدپد کھیلے پودنے میں گزر گیا جوانی آئی بڑی بڑی بھوپائل ہمیں ایک سے گیم کھیل کر نوجوانات اپنی جوانی اپنی صحتوں پر درستی برباد کر رہے ہیں ہماری قوم کی پیٹیاں بھی اپنی صحتوں جوانی انہی سب چیزوں پر برباد کر رہی ہے جہاں مداری سے اہل مداری سے پوچھئے ان میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھئے جب ان کا پروگرام ہوتا ہے انول فکشن ہوتا ہے ان میں جب کسی کو دعا یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کوئی نظمیں یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کوئی تطریر یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ پڑھنے پریشن کے مارے یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں اور نظمیں سنتے ہیں جو اب تک گانے سنتے ہیں میرے بھائیوں کیوں کون موبائل منہ کرتا ہے طریقہ بدل دو دو پہلے تم نے گانا چلانا سکھایا سیریز دیکھنا سکھایا مدرسے میں بھیجو گو انہیں دعائیں یاد کرانا موبائل سے سکھلاو قرآن کی آئیتیں سننا موبائل سے سکھلاو تطریر یاد کرنا موبائل سے سکھلاو اللہ کی قصم تم بھی جہنم سے بچ جاؤگے اپنے اہل وعیال جہنم کی آگ سے محفوظ کرلو گے اللہ نے کہا اوہ انفوس کن اس بھڑک کی آگ سے اے مومینوں تمہیں بھی بچنا چاہئے اور تمہارے اہل وعیال بھی اس جہنم سے محفوظ رہے پھر فرمایا اس جہنم کو ہم نے ایسے نہ انسان نہ فرمان کے لیے تیار کر رکھا ہے جس کا اندر انسان اور پھر پتھر ہوگے غلال شداد لاتے اللہ ما عمرہم جو فرشتے مقرر کیے وہ کسی پر رحمدلی سے کام لینے والے نہیں کسی سے اچھے اسلوم میں بات کرنے والے نہیں کسی سے احسان کرنے والے نہیں نہیں وہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ حکم دیتا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جہنم اے روجوانوں آئی تم اپنی جوانی کہاں بربار کر رہے قرام پاک آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے اللہ کی قسم ایک ایک اپنی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو یاد کلا کر تمہیں اپنی جانب بلانے کی کوشش کی ہے سورہ بقرہ پڑھئے ابھی سٹارٹنگ ہے ابھی ایک صفحہ بھی نہیں گذرو گے ایک آیت کریمہ سے تمہاری نظر گزرے گی یا یوہonde ار pública اے احسانوں اے سمپوڑن جگت کی معنوڑا اے درخت کی نہیں کسی شجر کی نہیں کسی غر کی نہیں کسی پتر کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتار کی نہیں کسی مورت کی نہیں کسی فرشتے کی نہیں کسی جنیابون کی نہیں اوہ بدو عبادت کرو جس کی ربکم اللہ خلقکم اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا والذین امن قبلکم آئی سالو اللہ نے یہاں موقع جب بھی مائی رکھے جب بھی مائی رکھے بارہ ہارے آواز آ رہی ہے کوئی بات نہیں اللہ نے کہا اوہ بدو تم عبادت کرو ربکم اپنے رب کی والذین امن قبلکم جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا اور مقصد بھی بتایا لَحَلْقَكُمْ تَتَّقُونُ آئی سالو آئی مانو تا تاکہ تمہارے دل میں بھی اللہ کا پھے آ جائے تاکہ تمہارے دل میں تمہارے ہردے میں بھی اللہ کا خوف داخل ہو جائے اور اللہ کے خوف سے تم برائیوں سے بچنے لگ جاؤ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاؤ تم نیکیوں سے اپنے دامن بھرنا سیکھ لوں اور برائیوں سے اپنے دامن بچانا سیکھ لوں ربکم والذین امن قبلکم جس نے تم کو تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا مقصد بھی بتایا تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی آئے اللہ کا درائے اللہ کا بھے خیدہ ہو جائے اور اللہ کا در اور تقوی تمہیں گناہوں سے بچا دے اور نیکیوں کی طرف رابط کر دے اور آگے دیکھیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَارَ شَا اب اپنی رحمتیں اللہ کے روانے جس ذات نے اُس ذات کی عبادت کرو اُس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لئے اس زمین کو بھی چھونا بنا دیا جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَارَ شَا اگر سائنسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جانتے اللہ نے کتنی حکمت سے یہ زمین مرائی ہمارے میں کتنی حکمت سے ہمار کی ہے جس طرح ہم شامیانے لگاتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر ہم رضی ڈال کر پھوٹی کارتے ہیں تاکہ شامیانہ ہوا کی زد میں گر نہ جائے اللہ تعماتا ہے سورہ مرحبہ پڑھئے ہم نئی دھرتی کو ساکت کرنے کے لئے ائی لسانوں تمہارے عالم و راحت میں کوئی کمی نہ آئے جس کی زمین کو ساکت بنانے کے لئے ہم نے آو تادا زمین میں کھوٹیاں گاڑی ہے وطد مارے کھوٹی عربی میں وطد کھوٹی کو برا جاتا ہے جس طرح شامیانے میں رسی سے باز کر کھوٹی پھوپ کر شامیانہ مضبوط کیا جاتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بنا کر ہم نے زمین کی مائکیں گاڑی ہم نے زمین کی کھوٹیاں تیار کی جب زمین کی کھوٹیاں پھن گئیں آئی سانوں کھوٹیوں ہی نہیں کھوٹیوں سے ہم نے زمین کو تمہارے لئے ہمارے کر دیا تمہارے لئے چلنا پھر نہ آسان ہو گیا ورنہ سائنسداروں کی معلے تو کہتے ہیں اگر یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہی اپنے اندر ساکت رہنے کی چھمتہ نہ پیدا کر سکتی تھی زمین کے اندر رائیوٹی پیدا نہیں ہوتی چمکی شکتی پیدا نہیں ہوتی بلکہ زمین زمین اگر کھوٹی بڑی بھی کر دیتا اللہ تعالی ہمارا وزن بڑھ جاتا زمین کی گرائیوٹی بڑھ جاتا کھجنے کی چھمتہ اور شکت کے بڑھ جاتا ہمارا قد چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جاتا پائدوں کے اندر ترانٹوں کے اندر پھول بندوں کے اندر بھی اتنی سلاحیت نہ ہوتی کہ جڑوں سے پانی پی کر پتوں تک پہنچا سکیں یہ ساری حکمتیں کون کرتا ہے یہ ساری تنابیر کون کرتا ہے اللہ اسی نیمن کو یاد کر کے تم سے مطالبہ کرتا ہے اے انسانوں اے مانوطان میں نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہم نے زمین تمہارے لیے پیچھائی واللہ در فراشہ والزمان اور آسمان کو جھت بنایا جانتے ہو آسمان کو جھت بنا کر سورج کی طرف سے خطرناک شوائے جو آتی ہیں جو ہمارے لیے نفصان تھے ان شعاؤں سے اللہ محفوظ کرتا ہے ترہ ترہ کے سیارے بنائیں ایسے ایسے سیارے زمین پر جو بھی کچھ خطرناک چیزیں ہیں وائرس کی شکل میں فتنے کی شکل میں عذاب شکل میں گرنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ زند بچاؤ کر لیتا ہے والسماع بھی نہ اللہ اسی لیے کہتا ہے ہم نے زمین تمہارے لیے بچھائی آسمان کو چھت تمہارے لیے بنایا والزل من السماع انسانوں کو ہم ہی ہیں جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نہ دل گیا پانی کی نعمت اللہ پارش نہیں ہوتی ہے تو وہ وہ قدم گھوٹن لگتا یہ مویشی مر جائیں ہمارے جانور مر جائیں چارہ نہ مل پائیں ہم مر جائیں بھوک سے پیاس سے مر جائیں اور اللہ اسی پانی اور مٹی کے ملافت دیکھ رہے ہیں کس مہا قسم کے پھل فروت پیدا کرتا ہے سفید رنگ کی مولک پہ پیدا کر دیا اور اسی مٹی اور پانی کے ملافت سے لازرہ کا گازے کماپ پہ پیدا کرتا ہے مٹیا پر آلو بھی پیدا کرتا ہے پیلا پر لیمون بھی پیدا کرتا ہے ہری رنگ کی لوکی اور مرچی بھی پیدا کر دیتا ہے یہ ساری کنٹ کے مناظر ہم روز مرہ کی زندگی میں اپنے کھیتوں خریانوں میں مشاہدہ کرتے ہیں مگر رب کی حکمت پر کبھی ہم نے غوڑ نہیں کیا آئی انسانوں یہ ساری نبھا اس چیزیں اللہ نے تمہاری یوں تاری کس لیے اللہ نے تمہیں سے کوئی بل مانگا کہ ہم بارش پرتائی لاؤ بھی لدا کرو ہم نے ہوا چلائی لاؤ بھی لدا کرو ایک عرب کا ایک آدمی جب ہاسپیٹر پہ جب اپنا بل دیکھتا ہے جب اپنا بل دیکھتا ہے جو آگ سی جن اس نے اپنی مرز کے دوران اپنی بیماری کے دوران استعمال کیا اس کا جب بل دیکھتا ہے تو اللہ کے لئے شکریہ کلوان کہتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ تیری رحمت کا کیا کہنا تیری قدرت کا کیا کہنا اے اللہ پس پس کے لیے کر اب تک میرا یہ ہوا آگ سی جنہاں ہم نے اسے عمال کیا اس آگ سی جنہاں ہم نے اپنے ناتوں سے اپنے فیپروں کے اندر ڈالا اسی آگ سی جنہاں فیپروں سے نکال کر ناک سے نکال لیا تُو نے کبھی کوئی بل نہیں مانگا کوئی پیسہ نہیں مانگا کوئی دھنگولت کا مطالبہ نہیں کیا یہاں چند ملٹ کیا میں نے اس آس پیڑل میں اسی جن استعمال کر لیا اتنی بڑی ہلتشن ہے اے اللہ تیری رحمت کا کیا کہنا اے نوجوانوں جو ساس ہم اندر لے رہے اندر لے رہے اندر لے رہے تو دیو ہی مانتے اللہ اگر اسی ساس کو رکھ دے تو کسی کی مجال نہیں کہ تمہاری جو ساس فیپرے میں پہنچی ہوئی ہے وہ ساس کوئی باہر کر دے اللہ یہی ساری نعمتیں بتا کر تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے تاکہ تم رب کا باغی بن کر دنیا میں زندگی نہ گزارو رب کا باغی بن کر کبھی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو چاہے تم لاکھا روپے کے مالک ہو جاؤ کروڑ کے مالک ہو جاؤ چاہے تمہارے پاس اب آلی شاہ اور بڑی بھڑی بھیڑے موجود ہو بڑی بڑی کاروں کے مالک ہو جاؤ کیا تمہیں نمرود یاد نہیں کیا تمہیں شطاب یاد نہیں کیا تمہیں نارون یاد نہیں کیا تمہیں حوان یاد نہیں کیا تمہیں فراغ یاد نہیں یہ سارے کوئی لوگ تھے اللہ نے جن کو بادشاہت دی جن کو ممرکت و سلطنت دی جن کو حضمت دی جن کو دولت دی ساری کی ساری نحمتیں اللہ نے ان پر نشہور کی لیکن کوئی اللہ کی نعمت پا کر رب کا باغی ہو گیا کوئی رب کی نعمت پا کر رب کا باغی ہو گیا کوئی رب کی نعمت نے کھا کر رب نے تکر لینے کے لئے انا رب کو ملعالہ کا دعویٰ کر گیا لیکن اللہ نے حشر کیا کیا اے انسانوں آج چار روپے ہمارے جیب میں اللہ نے کیا دال دیئے ہم پان کھا کر روڑ لال کرتے ہوئے ہم سے مجھ دیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں چھاتی چوڑا کرتے ہوئے اس نے سواد دی سننے کی طاقت اس نے پسارچ دیکھنے کی طاقت رب کی یہ ساری نے گھا کر یہ ساری نے مہتے استعمال کر گئے تمہیں کس نے اجازت دی کہ تُو رب کا باغی ہو جائے کس نے اجازت دی کہ رب کا طاغی ہو جائے کس نے اجازت دی دور کا فرمان ہو کر دنیا میں زندگی گزارے اس کے بارے جو بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں راہِ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوہ ارخو سکون ہمیں مسلمانوں خود ہوا بچاؤ اور اپنے احل و عیال کو بچاؤ نعرہ جہنم کی آگ سے پھر اس آگ کی قیریت بھی بتاتا ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف تو دور کی بات ہے پہلے دیکھو ہم نے جہنم میں ایسے دربان مقرر کے دنیا کی طرح من سمجھ لینا چند قیسے دیکھ کر کے بچاؤ گے ملائکتوں غلادوں شدادوں بڑے تاکر بڑے تاکر کسی سے مروت کرنے والے نہیں ہیں اللہ لا یاسون اللہ ما امر ویفالون ما یو مرون جو کبھی بھی رب سے بغاوت نہیں کرتے کبھی بھی رب کی حکم عدولی نہیں کرتے وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ حکم ادا کرتا حکم دیتا ہے جہنم ہماری آپ کی گھات میں ہے لفتاغینم آبا لا بھی زین فیہا احبابا اللہ فرماتا ہے نا فرمان بندوں کے جہنم ہاتھ لگا کر کے بیٹھی ہے گھات کیسے لگاتے ہیں آپ نے کبھی کبھی شکار کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے مچھلی پکڑنے جاتے ہیں کیسے دھیرے دھیرے چلتے ہیں اسے جال لے کریں کہ کہ کہیں ہماری آواز پیروں کی مچھلی کے پار نہ جائے اور بھاگ نہ جائے جال لکھتے ہیں تو جس طرح ہم شکار کرتے ہوئے گھات لگاتے ہیں جہنم بھی اپنے نا فرمانوں کے لئے گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئے ہیں جہنم کی گہرائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئے تھے ادھ سمیعہ وحجبتا ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے تو صحابہ نے کہا اللہ وہ رسول عالم اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کس چیز کے گرنے کی آواز کہا ہادا حجر یہ وہ پتھر ہے رمیہ پیگی فی النار مندو سبعین خریفا یہ وہ پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ستر سال پہلے جہنم کی تے میں فیکاتا آج وہ پتھر جہنم کی تے میں پہنچا ہے سبعین خریفا ستر سال پہل کوئی چیز اگر جہنم میں فیکی جائے گہرائی اتنی ہے کہ ستر سال تک وہ پتھر سفر کرتا رہے ہماری وہنے بھی ستر سال تک نہیں جائے اللہ نے تمہیں صحت دی جوانی دی ابھی موقع ہے تم رکھوں منا سکتے ہو اپنی جوانی کا سہی استعمال کر سکتے ہو کبھی ہاں سپیڑلوں میں ایڈمیٹ ان بیماروں نے بھی پل کر ہوش کے ناپن لیا کرو جن کے پاس کل تک چلے کے لیے پیر تھے لیکن آج وہ پیر کر چکے کل تک وہ سہی سالم تھے آج وہ کے اوپر برشوبر کا حملہ ہو گیا کل تک وہ ٹھیک تھاک تھے آج وہ لاغر و کمزور ہیں کل تک وہ ٹھیک تھاک تھے لیکن آج وہ چلے پھرنے کے لائک نہیں کتنے ایسے نوجوان کو دیکھا جو کل تک ہمارے ساتھ تے لے کر آ جائے کون گارنٹی دیتا ہے کس کی عمر کب خلاص ہو رہی ہے کس کی عمر کب آ جا رہی ہے آنا تو سب کو ہے لیکن اگر مان لیں کہ ٹھیک ہے اتنا نے اگر عمر ہی دے دی تو زیادہ سے زیادہ کہاں تک کونس سکتے ہر شخص اپنی عمر کا معصفہ کرے گا حساب لگائے گا موجودہ عمر اس کے موجودہ جو عمر ہے وہ کتنی ہے کتنے سال کا وہ ہو چکا ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر اللہ نے محلت بھی دی پوری زندگی اللہ نے چھوڑ دی کہ تمہیں بیچ میں نہیں لے کر کے جائیں گے تب بھی اسی تک نوے تک سو تک ایک سو دس تک اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے پھر کہاں جاں گا موت جہنم جہنم کھانا کر کے دیکھے اتنی گہری اور کان ایک جہنمی کہ کان کی جو دو ہے اور جہنمی کا کندھا اس کے درمیان جانتے ہیں چالیس سال کی مصافت ہے کیا مطلب اگر چالیس سال تک ایک بندے کو گھوڑا دے دیا جائے اور گھوڑے پر سوار کر دیا جائے تو چالیس سال تک وہ گھوڑ سوار جہنمی کے کان اسے سفر شروع کرے گا اور یہاں سے گھوڑا دوڑانا شروع کرے گا اور کندھے تک آتے آتے اس کو ست چال سال تک جائیں گے جہنمیوں کی زخامت اتنی بڑی کرتی جائے گے تاکہ جہنم میں اچھی طرح وہ مزا چکھ سکے جہنم میں اچھی طریقے سے انہیں عذاب مند سکے اے میرے ساتھیوں اگر وہاں کی عذاب سے بچاؤ کے لیے اگر یہاں کچھ نہیں کیا اے میری قوم کی بیٹیوں ماں ہو اگر تُو نے یہاں رب کی بغاوت کر دی تو یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہیں بھی کوئی ذلت و رسوائی سے نہیں مچا کرتا ہے جہنم میں جلنے والا شخص تمنہ کرے گا اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار بھوک لگیے اے میرے پروردگار تو ہمیں کھانا نصیب کرتے وَنَا دَوْا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ أَنْ عَفِذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّا جہنمی جنتی سے مطالبہ کریں گے آئی میرے جنتی بھائیو اللہ نے جو نعمت تمہیں زی ہے جو جنت میں تمہیں نعمتیں عطا کی ہے جو پانی دیا ہے انہیں نعمتوں سے دے دو یا چل گھوٹوانی پھلا دو وہ جواب دیں گے اِنْ جِنَ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ نے نافرمانوں کے لیے اللہ نے کافروں کے لیے اپنی نعمتیں جنت کی نعمتیں حرام کر دیئے ہم تمہیں جنت کی نعمتیں نہیں دے سکتے وہاں ہمیں دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے وہ میرے چچا ہے وہ میرے بھائی ہے وہ جنت میں ہیں ان سے ہم کہیں گے بھی آئے میرے چچا جان اللہ نے جو تمہیں نعمتیں میسر کی ہیں انہیں نعمتوں سے دو چال آترے ہمیں عطا کر دو وہ منا کر دیں گے کہ رب کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام کرنے والے دیں آج ہم اپنی استعداد کے مطابق دنیا میں کپڑی استعمال کر لیتے ہیں کوئی برانڈیٹ پہننے کا شورتین ہوتا ہے کوئی معمولی کپڑا پہن کر کسی طرح پر بزارہ کر لیتا ہے لیکن وہاں پر بھی کپڑے جہنمیوں کے جو دیے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے قرآن پڑھئے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَائِذِ مُقَرْنِينَ فِي الْأَسْفَارِ اس دلات مجرموں کو دیکھیں گے اس دلات چھنگیوں کو دیکھیں گے فِي الْأَسْفَارِ وہ سنجیروں میں جگڑے ہوئے ہوں گے سرابین ہم من قدران ان کے اوپر تارکول کے کپڑے ہوں گے تارکول یہ سڑکیں جس سے بایا پیچھ ہم لوگ بولتے ہیں دامر یوپی میں بولتا جاتا ہے اس کے کپڑے بنائے جائیں گے اور چھنمیوں کو اسی تارکول کے کپڑے پیناے جائیں گے اللہ کہتا ہے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَائِذِ مُقَرْنِينَ فِي الْأَسْفَارِ اس دلات مجرموں کو دیکھیں گے اس دلات چھنچمیوں کو دیکھیں گے اس دلات چھنگیوں کو دیکھیں گے اس دلات کے نا فرمانوں کو دیکھیں گے فیلسطہ وہ بس بوس سنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے سارا پیلوں میں کتیران ان کے اوپر تارکول کے کپڑے ہوں گے بَتَوِشَا مُجْوَحَا ہُوْمُنَّا اور چھنم کیا ان کے چہرے کو ڈھاپ لے گی آج چہرہ بنانے کے لیے آدمی اپنی داری تک مڈا لیتا ہے بُٹے ہوں گے ایک تان کبر پہ جا چکی پھر بھی بھی گار پکڑ پکڑ کر کے کھجاتا ہے داری مُڈا لاتا ہے تاکہ وہ اچھا دیکھے ہماری آم کی بیٹیاں مائے بھی اپنے آپ کو حضورت بنانے کے لیے ایک سے ایک بیوٹر بیوٹیشن کا سامان استعمال کرتی ہے لیکن اگر آمان ہمارے ٹھیک نہیں رہے تو کتیامت کے لیے اللہ کی قسم یہ جہنم یہ خونسورت خونسورت چہرے جہنم کی زدنے ہوگے جہنم کیا خونسورت چہرے جھلسا دے گی وَتَغْشَا مُجُوحَا اللہ کہتا ہے آئی تیرے پندوں کل تیامت کے دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ ان کے چہرے پھر لے گی جہنم کی یاوہ تک اللہ مُجُوحَا ایک جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں بھوت دیے جائیں گے جہنم میں اُلتائے پلتائے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جلا کر خواہ کر دیے جائیں گے سرابیرہم من قطیران اللہ نے کہا ستار پھول کے کپڑے ہوں گے اور ایک زگر لانے کہا آگ کے بھی کپڑے ہوں گے جس قسم کے جہنمی ہوں گے اسی حساب سے وہاں پر کپڑے بھی دیا جائے گا کپڑا فاللہ دین کفر ستار لہوں سیابوں من نار اللہ فرماتا ہے اس دن جہنمیوں کے لیے جہنمیوں کے نار کے حساب سے آگ کے کپڑے کٹے جائیں گے آج کوئی جنس ہمارے بھائیوں کو ڈھیلی ہو جاتی ہے کٹوا کرتے ہیں اس کو ٹائٹ کروا لیتے ہیں ہماری بھی یا مائیں اگر ان کا بھی ہوئی لباس زیادہ اگر پھیلاؤ والا ہے زیادہ کشادہ ہے تو وہ درز سے کہتی ہے کشادہ کر دینا یہاں سے حل دیکھتی ہے بولتی ہے یہاں سے حل دیکھتی ہے اسی حساب سے جہنم میں بھی نار کے مطابق جہنمیوں کے کپڑے کٹے جائیں گے یہ دنیا میں صرف معاملہ نہیں ہوگا فاللہ دین کفر مطیعت لہم سیارم من نار یوسف بھی فاللہ دین کفر جہنمیوں کے جہنم کے اندر ان کے لئے ان کے نار کے حساب سے آگر کے کپڑے کٹے جائیں گے یوسف بھومن فاللہ دین کفر اور جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے جہنم کا لاب کا ذکر کرتے ہوئے مالک فرماتا ہے اگر الحاکمین کہتا ہے یوسف بھومن فاللہ دین کفر جہنمیوں کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا ابھی ٹھیک سے سردی کا موسم گیا بھی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب آپ سردی زیادہ تھی تو آپ نے پانی گرم کر کے بھی گسل کیا تھا نہایا تھا دھوڑا تیوڑا گرم کر لیتے سخت کھنڈ میں بھی سخت سردی میں بھی سخت گرم پانی آپ اپنے سروں کے اوپر نہیں ڈال سکتے جہاں بائنش دگری بھی میں سردی پڑتی ہے وہاں کے لوگوں بھی ڈیریکٹ ہیٹر کے سامنے اپنا فیز کر کے نہیں پیٹ سکتے لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن ہم جہانمیوں کے جرے جلائیں گے آج سخت مائنش تھیری میں بھی آپ گرم کھولتا ہوا پانی اپنے اندر نہیں ڈال رکھتے لیکن اللہ کہتا ہے ہم ہم اس دن دن جہانمیوں کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے یوسف پو میں پہلتی موسیم الحمیم گرم کھولتا ہوا پانی ڈال لیں گے نتیجہ کیا نکلے گا ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں کھانتے ہیں ہزم ہو جاتا ہے کی نہیں کیونکہ دوسری جگہ بھی کھانا رہتا ہے ہزم ہو جاتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے کھٹی دھکارے آنے شروع ہو گئی تو ہم کچھ گیس والی دوا لے لیتے ہیں خاج مولا کھا لیتے ہیں اور کھانے کا حاجمہ کر دیتے ہیں لیکن گرم کھولتا ہوا پانی جب پیٹ کے اندر جائے گا وہ حاجم ہونے والا پانی نہیں ہوگا اللہ اس پانی کے بارے میں فرمانا ہے پیٹ میں پہنچنے والا پانی پیٹ کی آنٹوں چہارت بگاڑ دے گا پیٹ میں آنٹوں کو وہ پانی کاٹ کر کے رکھ دے گا وہ پانی آنٹوں کو گلہ دے گا والجلود چمڑے کو بھی بھی اللہ فرماتا ہے اس پانی کے اندر تاثیر ہیتنی ہوگی کہ وہ چمڑے بھی جل جائیں گے چمڑے سے بات یاد آئی کہ کل قیامت کے دن چمڑے بھی بزنے جائیں گے چمڑے بھی سوڑا سا ساؤنڈ کم کر دے تو اچھا دکھا رہا ہے کپڑے چمڑے بڑھ دے جائیں گے کل مانا دے جت جنود ہوں بدلنا ہوں جنودا ہوں غیرہا لی ازو کل عذاب آئے گاپٹروں سے کچھ درد کہاں ہوتا ہے سائنس ایتا سے اگر دیکھا جائے گا تو ہماری چمڑیوں میں درد محسوس ہوتا ہے باقی گوشت میں جب انجیکشن جاتا ہے درد نہیں ہوتا ہے شروع میں درد ہوتا ہے شروع میں جب چمڑی سے سوئی گزرتی ہے بار گزر تو نہیں جب گوشت کے اندر جاتی ہے سوئی ہاں اسی لئے اللہ کہتا ہے ہم جسم تبدیل نہیں کریں گے ہم ان کی چمڑیاں بدل سے رہیں گے کل مانا دی جت جرود ہوں بدلنا ہوں جرود ہم کل قیامت کے دن جہنمیوں کے چمڑے ہم بدل دیں گے بار بار بدلیں گے جب جب چمڑا جلے گا تب تب بدلیں گے اور بدلنے کا مقصد بھی بتایا لیا تو ہو کل عذاب تاکہ ہونے والے عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی اور ڈسکاؤنڈ نہ ملنے پائے کوئی تخفیب نہ ہو برا برا سان کا عذاب پہنچتا رہے اس جہنم سے کیا ہمیں ڈر نہیں ہے اس جہنم سے بجنے کی آن ہمارے پاس کیا تیاری ہے مدھو پور جاتے ہیں گاڑی میں ہوا چیک کر لیتے ہیں ہم مدھو پور جاتے ہیں جو کوئی ضروریات کے سامان ہوتے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں سبزی لانا ہے اس کے لیے تھیلا لیے کی نہیں مچھلی لانا ہے پروتھین لیے کی نہیں گوشت لانا ہے اس کے لیے دبے لیے کی نہیں کسی کو اسٹیشن چھوڑنا ہے تو اس سے بھی پھوئیتے ہیں کہ بھائی ٹکٹ وڑھ رکھ لیا یا نہیں پانی میں بارٹل لے لیا یا نہیں چارجر وارجر تو نہیں بھولا اتنے چھوٹے سے سبر کے لیے ضرور ہوا سامان کے مطالق ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہماری نہیں چھوٹنی ہے آئی میرے ساتھ دیو دنیا ہی نہیں اثر ہے ہم دنیا میں مسافر ہیں اور مسافر کو اپنی منزل کے سوا کسی دوسری چیز پر تک نظر نہیں رکھنی چاہئے اور عبداللہ عبر عمر کو اللہ کے رسول یہی کہہ رہے ہیں اتنے چلیر و قمر صحابی ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتباللہ کے رسول میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کھل فتیہ کانکہ قریب کانکہ قریب اوہا بیرو سبیل اے ابن عمر دنیا میں اجنبی ہو جاؤ یا راہ چل دے مسافر کی طرح دنیا میں گزار مسافر اپنی منزل کو ٹارگیر کرتا ہے اپنا اسٹیسن کو فوکس کرتا ہے اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ مدھوپور کب آئے گا جہاں کا وہ رہتا ہے وہاں کا اسٹیسن دیکھتے رہتا جھانتا رہتا ہے کہیں میرا اسٹیسن گزرگ تو نہیں گیا کہیں میں سو جاؤں تو میرا اسٹیسن پار نہ ہو جائے آدمی اپنی منزل پر فوکس کرتا ہے ہائے لوگو ہماری منزل ہماری آخرت ہے جانتے ہو وہ دن کیسا ہوگا اس دن کا ایک دن ہز پچاس ہزار سال کا ہوگا دنیا کے دنوں کے مقابلے اس دن کا آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پچاس ہزار سال اللہ ہوگا یہاں پچاس ہزار سال تک مر ہوئے اور پچاس ہزار سال کا وہاں ایک دن ہوگا ہم کتنے ناہل ہیں ہم کتنے مقھ ہیں کہ ہم اس سفر میں کتنے لمبے بڑے سفر میں ہیں کتنے لمبے سفر میں ہیں اور اس کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے اللہ کہتا ہے جب بھی چمڑا جہنمیوں کا جلے گا ہم چمڑا تبدیل کرتے رہیں گے چمڑا بدلتے رہیں گے اور ایک جگہ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کیا کہ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا بس دو تیر بار کا رہ گئی ہے کھانا جہنمیوں کا کیا ہوگا اللہ نے کھانا جہنمیوں کا پانی جب کنچے گا تو اس کی آنٹیں کٹ جائیں گی اور چمڑی بھی کٹ جائیں گی لوہیں کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ان کی پٹائی ہوگی انہیں مانا جائے گا کھوٹا جائے گا ان کی گرم گرم پٹائی ہوگی جب بھی جہنم سے نکلنے کی کسی کو فکر دامنگیر ہوگی وہ جہنم کے داراغا کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے اگر ہمیں مارنا ہے تو ایک قصد میں ہی مار دیا جائے اس طرح عذاب دے دے کر ہمیں بار بار نہ مارا جائے اس دن جنتی جب جنت میں جائیں گے جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ دونوں کو ہم نے سامنے کرے گا اور موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لائے گا اور خوناتی پکارنے والا آواز لگانے والا آواز لگائے گا یا اہل الجنہ قلودن فیہا دا موتا اے جنتیو یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تمہارے لئے موت نہیں اے جہنمیو تمہارے لئے یہ ہمیشہ کی والا گھر ہے تمہارے لئے یہاں موت نہیں ہے یہ کہتے ہوئے موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لاکر موت اس مینڈے کے گلے پر چھوڑی پھیل دی جائے گی اور مومن مینڈ کو زبا کر دیا جائے گیا اس دن دن موت ہوئی موت آ جائے گی اسی لئے جنت و جانم میں جانے کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں آدمی زندہ رہے گا جہنم میں ہے تب بھی جنت میں ہے تب بھی جہنم اتنی بری جگہ ہے اتنی خطرناک جگہ ہے جنتی جب جنت میں پہنچیں گے جہنم کو دیکھ کر رب کا شکریہ آیا کرتے ہوئے اپنے لوگوں میں ذکر کریں گے اِنَّا تُنَّا قَبُلُ فِي اَحْلِ دَا مُشْوِقِينَ آئے میرے پروردگا اس سے پہلے ہم نے کبھی جہنم کو دنیا میں خراموش نہیں کیا ہم نے جہنم کو بھولا نہیں ہم ہم دنیا میں اپنے آہل و آیال کے سامنے جہنم کا ذکر کرتے رہے جہنم سے خود بھی بچے اپنے آہل و آیال کو بھی جہنم سے بنانے کی فکر ہمیں دامنگی روتے تھے اِنَّا قُنَّا قَبُلُ فِي اَحْلِ دَا مُشْوِقِينَ ہم اپنے آہل و آیال میں ذکر کرتے رہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم یہ کیا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومُ اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر سے دردراک عذاب عذابِ سموم ہمارے سروں سے ٹر لیا جنتی شکریہ کے عرضہ ہدا کر رہے ہوں گے اے میرے پر مردگار تیرا شکر ہے ہم جہنم دنیا میں نہیں بھولے جہنم کو ہم اپنے آہل و آیال میں آگ کرتے رہے اس کی فکر دنیا میں کرتے رہے آئے دیکھو جہنم کی فکر کرنے کی وجہ سے تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہیں ہم تیری نعمتوں میں ہیں اور تُو نے اپنے رحم و قرم سے ہمارے اوپر سے عذاب دات کیا جہنمیوں کا کھانا اللہ فرماتا ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّبُونُ تَعَامُ الْعَثِمُ پانی تُسُلْ لیا کتنا گرم پانی ہوگا چہرے کے قریب آتے ہی چہرہ جل جائے گا چہرہ جل جائے گا اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا پیپ اور خونوں کے لیے پینے کا سامان ہوگا کھانے کا سامان جب بھوک لگے گی وہ بھوک بھوک جہنمی چلائیں گے جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقون نامی درخت سے کھاٹا تو کر دیا جائے گا اللہ فرماتا ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّبُونُ تَعَامُ الْعَظِيمُ کَلْ مُحُلِي اَغْلِي فِي الْبُطُونُ آہو اکبر بر اللہ جہنم کا کھانا بتا رہا جہنمیوں کا کھانا گلے میں ٹکنے والا کھانا ہوگا کاتے دار کھانا ہوگا زقون کا کھانا ہوگا کَلْ مُحُلِي اَغْلِي فِي الْبُطُونُ دل چھٹ کے مثل ہوگا کوئی چیز چھانتے ہی تے نیچے دل کے نیچے جو بیٹھ جاتا ہے آہ مثلیں دل چھٹ کے ہوں گے کَلْ مُحُلِي اَغْلِي فِي الْبُطُونُ اور پیٹ پہ ایسے ہی کھولے گا جیسے کَلْ مُحُلِي اَغْلِي فِي الْبُطُونُ کَلْ مُحُلِي جس طرح گرم پانی کھولتا ہے آدمی پانی ڈبکاتا ہے کسے ڈبکتا ہے دیکھ جی میں ماری اسی طرح پانی جب بندہ جب پیے گا جب زبون کا کھانا